بسم اللہ الرحمن الرحیم مقالمہ ٹی وی کے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ہمارے ساتھ آج وقار گلانی صاحب اپنی پوری چمک دمک اور رابط آپ کے ساتھ شریک ہے پہلے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آج آپ کے پاس بریکنگ نیوز کیا ہے بریکنگ نیوز میں خیال ہے اب تک بہت ساری جنگوں پہ آگئی ہے ناظرین کے لیے بھی بتائیں کہ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ جو سائفر میں ٹرائل چل رہا تھا عمران خان صاحب کا مہتاب صاحب اس کو اسلامباد ہائی کونڈ کے ڈبل بینچ جس میں چیف جسٹس بھی شامل تھے اس کے طریقہ کار کو انہوں نے غیر قانونی قرار دیا اس کا مطلب ہے کہ ٹرائل کہیں بھی ہو سکتے نہیں نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ اس دن بات کر رہے تھے پروجیکٹ عمران خان کو بند کرنے کے حوالے سے جو زور زبردستی کی جا رہی ہے یہ اس کی انڈیکیشن ہے کہ کوئی لافل مینر نہیں ہے لیکن بس تن دو تو یہ یہ سسٹم انہوں نے انڈیکیٹ کیا ہے ٹرائل جیل میں ہو سکتا ہے کیابنٹ کی اپروول بھی ہوتی ہے لیکن انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جو پرسیجر اختیار کیا گیا ہے وہ ان لیگل ہے اور بات دیانتی میں مبنی ہے بات کوئی ہے نا جیسے شروع ہوا تھا ویسے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے نہیں اختتام تو ابھی نہیں ابھی تو قسطیں بہت ساری چلیں گی سیاسی جو کھلاری ہوتے ہیں اور سیاسی جو گیمیں ہوتی ہیں ان کے اختتام اتنی جلدی نہیں ہوتے ہیں تو یہ بریٹنگ نیوز ناظرین ہم نے پہلے تو آپ سے شیئر کرنی تھی اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اس کا امپیکٹ میرا خیال ہے کہ بہت بڑا نہیں ہوگا ویسے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں امیر حتاب صاحب کیس کا ultimate result کیا نکلنے کے جانسے سے ultimate result دیکھیں سزا اور disqualification ہیں دیکھیں اور کیا ہے maximum death sentence کہا جا رہا ہے کچھ sections میں ہیں لیکن میرا نیسی حال کے حالات اس طرف جائیں گی ابھی تک کی صورتحال کے مطابق ایسا یہی لگ رہا ہے کہ یہ جس طرح ایک توشہ خانہ میں سزا دی گئی مختلف cases میں ان کو سزا ہوگی زیادہ زیادہ maximum punishment ہوگی disqualify ہوں گے اور جب تک بات چیت نہیں ہوتی وہ جیل میں پڑے رہیں گے نہیں یہ بتائیں کہ کتنے عرصے میں یہ فیصلہ آ جائے گا یہ فیصلہ تو میرے خیال ہے کہ ان نے کہا جلدی کریں اب maximum ایک سے دو مہینے کے دوران election سے پہلے پہلے یہ فیصلہ بھی آنا ہے اس کے مطلب یہ ہے کہ اگلا election عمران خان صاحب نہیں لڑ سکتا نہیں یہ تو واضح طور پر دیکھیں آپ تو یہ دیوار پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ابھی تک کی صورتحال کے مطابق کہ عمران خان جو ہیں اور پی ٹی آئی ایز پارٹی ابھی تک اس کی acceptability پر بات ہو رہی ہے لیکن عمران خان کو دوزار ابھی جو تئیس کے election اگر ہوتے ہیں ایسے پی ٹی آئی کی کتنی سیٹھے دیکھ رہے ہیں آپ پی ٹی آئی کی پی ٹی آئی کی آپ پہلے پی ٹی آئی کو تو دیکھ لیں پھر سیٹھے بھی دیکھیں گے میرا نہیں چاہتے ہیں میرا نہیں پی ٹی آئی رسٹکٹ کرنا ہے کہاں تک کرنا ہے دیکھیں اگر پبلک کی بات کریں تو ظاہر ہے پبلک میں تو ابھی تک سپورٹ ہے پی ٹی آئی کی اس کی وجہ سے یہ project عمران خان بند نہیں ہو رہا ہے بیس سیٹھے بیس وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو calculated seats ہیں نا جس طرح بیس سے چالیس کے درمیان ہو جس طرح رانہ سناولہ صاحب نے فرمایا ابھی دو دن پہلے گے ایک سو پچیس سیٹھے منجاب میں اس طرح اس طرح بیس سیٹھے پی ٹی آئی کی بھی ہیں تو یہ calculation ایک ایک براڈ لیگر پہ تو ہو چکی ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی شامل ہو رہے ہیں لیکن ایک بات ہے یہ لوٹے پھر باک صاف ہو جائیں گے آہ لوٹے تو ویسے ہوتے ہی سبائی اور پاکیزگی کے لیے پاکیزگی کے لیے ہوتے ہیں ہم نے یہاں میں ٹرم غلط بنا دی ہے لیکن میں آپ سے ارز کروں یہ جو مسئلہ ہے نا پاکستان کا کل بھی ہم اس میں بات کر رہے تھے یہ ایک مستقل پاکستان آہ میں اس کو نام دیتا ہوں اپنا پاکستان establishment party یہ ایک مستقل پاکستان establishment party بن چکی ہے پچاس ساٹھ سیٹوں کی یہ جدھر جائے حکومت بنائے جدھر سے نکلے حکومت توڑ دے اور آپ پچھلے بیس سالوں سے یہ ویسے کہاں کہاں پہ ہیں یہ تو جنوبی پنجاب میں ہے میرے حیال میں جنوبی پنجاب میں کیا آپ کا بلوچستان دیکھیں وہ تو سینٹر میں آگیا بلوچستان میں کراچی میں دیکھیں باپ پارٹی مائی باپ بلکے کراچی کے ہم کے ہم کے بارے میں کیا خیال ہے کراچی دیکھیں یہ یہ ایک پوری ایک ایسا سسٹم بن چکا ہوا ہے کہ ساٹھ ستر بندے آپ اپنی مرضی کے ساتھ لگاتے ہیں جس کی حکومت کو چاہے بریک کر دیتے ہیں اچھا مجھے ایک چلیں اس کے مطلق میں سے صحیح معنیوں میں اگر کوئی حکومت آئے تو قانون سازی بھی ہونی چاہیے چلیں ٹھیک ہے دوسرا یہ بتائیں کہ خاور مانکہ کے انٹرویو کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا میں تو اس میں کامنٹ نہیں کروں گا سیاسی ایک انٹرویو تھا اس کے سیاسی مقاصد یہ چیزیں بہت ساری جگہوں پہ پہلے بھی ہو چکی ہوئی ہیں بار بار ہو چکی ہوئی ہیں لیکن ابھی چونکہ آپ کو یاد ہوگا خاور مانکہ صاحب کو گرفتار بھی کیا گیا تھا ایک کرپشن کی کیس میں اور پھر ابھی ان کی بیل ہوئی ہے وہ کیس ابھی چل رہا ہے اسی دوران ان کا یہ انٹرویو آنا بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بہت سارے سوالات اٹھا رہا ہے کہ یہ عمران خان کو مزید کہلیں ڈی فیم کرنے کے لیے یا پراجیکٹ عمران حان بند کرنے کا عوام میں مقبولیت کو گرانے کا ایک یہ طریقہ بہت سارے لوگوں کے خیال میں ایسا بھی ہے میرا تو ایک اس پہ پوائنٹ اف یو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں نا جب آپ پولٹیکس میں انوالو ہوتے ہیں تو آپ کو پھر یہ ساری باتیں آپ کی پرسل لائف ذرا پیچھ رہا جاتی ہے نہیں یہاں تو آبیسلی یہاں پبلک لیکن ایک اور بڑی امپورٹن بات ہے یہ ان کو ضمیر جو پہ وہ اس موقع پہ کیوں جاگا ہے جبکہ وہ پرائیم نیسٹر تھے عمران خان صاحب تو اس تحیم ان کی غیرت جہ زمیر کیوں نہیں جاگا یہ 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 زمیر جو ہے نا جھاگنا یہ نظریہ ضرورت کا حصہ ہوتا ہے یہ جو آپ فرما رہے نا سائیفر سائیفر کیس کیا ہے سائیفر کیس پاناما کی ہی ایک اور ذرا کی شکل ہے آپ نے کسی کیا ہے سائیفر اور پاناما میں نہیں نہیں یہ منکہ میں اس کے ابجیکٹیوز کی بات کر رہا ہوں ابجیکٹیوز کیا ہے کہ آپ پولیٹیشنز کو ڈاؤن کرنا ہے آپ نے پولیٹیشنز جو آپ کو پسند نہیں ہیں جو آپ سے لڑائی کرتے ہیں جن سے آپ سے معاملات نہیں ہیں سائیفر میں ایک چیز تھی نہیں آپ نے میں نہیں نہیں ہے کسی اگر کی بات کر رہا ہوں کہ پاناما میں نواز شریف کو پاناما کے بہانے پہ جس طریقے سے سب کچھ کیا گیا ڈسکوالیفائی کیا گیا ان کی حکومت کو ختم کیا گیا چلتی ہو جمہوریت کو جس طرح پی ایم ایل اینڈ کہتے ہیں کہ آپ نے ڈی ریل کیا اب اسی طرح ایک اور سیاستدان کو ناک اوٹ کرنے کے لیے چاہے آپ کی بات سے میں دونوں کا پورٹ ای فیو ڈیفرنٹ سمجھتا ہوں لیکن معنی کا بھی اگر ہم رہے ہیں تو زیادہ بہتا ہے یہ ایک ناظرین کے سامنے میں ایک بات رکھنا چاہتا ہوں یہ جو ایف بی آر کے افیشلز ہوتے ہیں اور خاص کر کسٹمز کے یہ میں نہیں کہتا کہ اچھے لوگ نہیں ہیں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں ایف بی آر میں ابھی بھی ہاری دارے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ بڑے ایڈیل قسم کے لوگ ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کسی چائم میں آپ کو بتاؤں گا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ آج بھی اگر مایوسی کا شکار ہوا جائے تو ان کے پاس بیٹھ کے آپ موٹیویشن اصل کر سکتے ہیں اس سطح تک زبردست لوگ ہیں لیکن یہ جو مانیکہ صاحب ہیں ان کی کوئی شورت اتنی اچھی نہیں یہ تو آپ شروع سے آپ ہسٹری دیکھیں ابھی ان چار پانچ سالوں کی ہی جب عمران خان گورنمنٹ میں آئے تھے اور حالانکہ ڈائیووز ہو چکی ہوئی تھی جس طریقے سے یہ فیملی کی مطلق باتیں چلتی رہی ہے اور وہ اس کو کانٹرٹک نہیں کرتے رہے ہیں لیکن میں ویسے یہ فراغ ہوگی کی بارے میں آپ کا کیا خیال نہیں میرا ان کے بارے میں کوئی خیال نہیں ہے چونکہ درمیان میں ان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے رول تو دیکھیں ان کا سارا جو کنیکشن تھا دنی دیکھیں نا سارا عمران خان صاحب اور ان کی جو بیگم صاحبہ ہیں ان کے درمیان جو رابطے کا ذریعہ تھی وہ فرق ہو گئی تھی جی تو یعنی ان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے وہ ایک تو ظاہر ایک سنا جاتا ہے کہ یہ بیسٹ فرینڈ تھی مشرا صاحبہ کی بیسٹ فرینڈ ہیں بلکہ ابھی بھی اور فرنٹ فرینڈ وومن کے طور پر بھی کچھ لوگ ان کو کہتے ہیں لیکن ان کے پرپرٹی ایسٹس پر بڑا ہے ہاں جی بلینز آف روپیز کا ابھی ابھی جو ریپورٹ آئی ہے اس میں کہ ان سے پانچ سو گناہ اضافہ ہوا ان کی جو پرپرٹی ڈیکلئر کی گئی تھی اور اب وہ دبائی میں ہے اور یہاں پہ نہیں آتی ہیں اور وہ سارے آپ کو پتے سیاستدانوں کے ساتھ بدقسمتی یہ ہے ہمارے ملک کی کہ ہر بندہ آہ انڈ پہ پلٹیکل وکٹرمائیزیشن کا کارڈ کھیلتا ہے لیکن میں آخری کلائٹر نوٹ پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو یاد ہوگا بلیل کلنٹن صاحب کا سکینڈل مونیکا لوینس کی والا تو اس کی وجہ سے وہ چلے گئے تھے ہمارے ہاں تو ظاہر ہے چونکہ یہ ایک میل شاہو نسٹ ہے تو یہاں میں ہمارے پاس مونیکا تو نہیں مونیکا ضرور ہے تو یہاں میں مونیکا لے ڈوبے گا کسی کو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس بارے لیکن لیکن یہ ہے کہ ان کی ٹائمنگ جو ہے یہ بتاتی ہے کہ ضمیر کے جاگنے سے زیادہ کچھ یہ ٹائمنگ کا انتظار کر رہے تھے کہ ایک بندہ وہ جب اس کے سٹیٹریگی کا حصہ ہوتا ہے اس لیے ضمیر شمیر کی کوئی ایسی چیز نہیں ضمیر کہا ضمیر کہاں پہ ہوتا ہے ایسی کوئی بات ہی نہیں یا کتنی خبریں ان کے مطلق چلتی نہیں ان کی فیملی کے مطلق چلتی نہیں لیکن ایک ایک ویسے میں عمر چیما کی خبر ساری انہوں نے ذکر بھی کیا ہمارے ساتھی دوست عمر چیما صاحب کا اس میں کہ ان کا مجھے فون کان لائیا اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ کی تعلقات کیسے ہیں اور انہوں نے کہا جی کہ ہمارے کوئی تعلقات نہیں ہیں لہت کی ہو چکی اس کے بعد نہیں اس نے کہا کہ شادی ہو چکی ہے تو کہتا ہے یہ بڑی لی شاکنگ جب خبر چلنے شروع ہوئی پھر تو یہ بڑی لی شاکنگ تھا یہ نہیں ان کو پتا ہی نہیں تھا ہو سکتے ہیں نا پتا ہو دیکھیں یہ لیکن اس پروجیکٹ میں سارے میں ایک نام اور بھی آ رہا ہے فیض آباد والے ہمارے جو سرکار ہیں ان کا بھی انہوں نے بھی رابط یہ بھی سنا ہے کہ بڑا انہوں نے سارا یہ ایک انجینئرڈ گیم تھی ساری اور یہ ایک ٹرپنگ گیم تھی کس طریقے سے ان کو گہرا گیا معاملات کو لیکن اس میں تھوڑی سی عمران خان صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ایک خاتون میرے خیال میں تو عمران خان نے گہرا ہے انہیں نہیں آئی رون نو کس نے گہرا ہے اس میں چودری کی سٹوری لکھی ہوئی ہے جعوید چودری صاحب نے وہ سٹوری بھی آپ پڑھیں تو وہ تو ایک اور سٹوری ہے تو اس میں تو وہ اور چیز بتاتے ہیں کہ اثر میں وہ بڑے پریشان تھے رہام خان کی جو ڈائیورس ہوئی اس کے بعد تو وہ کوئی پناہ چاہتے تھے تو جو بشرا صاحب ہے انہوں نے جو کالم میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے پروپوز کیا کہ آپ میری بیٹی سے شادی کر لیں تو انہوں نے خان صاحب نے یہ کہا کہ نہیں اس کی تو میری اسے لحاظ سے بہت چھوٹی عمر ہے عادی عمر کی ہوگی ظاہر ہے تو اس پہ پھر انہوں نے خود کو دیکھیں امران خان صاحب کی ذاتی زندگی کے بارے میں زیادہ بات نہ کریں تو بہتر ہے لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پولیٹیکل ٹول کے طور پر ذاتی زندگیاں استعمال ہوتی ہیں سیاست دانو کی جب لیکن پھر تکلیف نہیں ہونے چاہیے نا ان کو احتیاط کرنی چاہیے پہلے احتیاط کرنی چاہیے پہلے احتیاط کرنی چاہیے ان کو ان سے گلہ نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کے پاس میں انٹریو دینے کے لیے آتے تو آپ انٹریو نہ کرتے نہیں نہیں انٹریو کرتے لیکن میں آپ کو وہی ایک بات کرنا تھا لیگل لینگویج کی مہتاف صاحب کہ کوئی بھی انٹریو جو کسی ایسے بندے کا جو کسی معاملے میں الجا ہوا ہو زیر حراست رہا ہوا ہو زمانت پہ ہو زیر حراست تو نہیں ہوتا یا اس کی ایک پولیٹیکل کانوٹیشن تو ہے نا ان کا ایک کانوٹیشن جب دیکھے نا آپ اگر پولیٹیکس میں انوال ہوں گے پولیٹیکس میں انوال ہوں گے اس حد تک پرکس اور پیولیجز اور پاور انجوائے کریں گے آپ کو پتہ ہے اس پورے علاقے میں کسی پوری سفسر کو نہیں ٹھہرنے دیا انہوں نے جدنا عرصہ یہ رہے ہیں وہ تو سب ایسے ہی ہے جو کچھ اور ازوان بروندل صاحب کے ساتھ کیا گیا ہوں ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں جو کچھ کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے لیکن یہ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے کہ جو میاں نواشری صاحب ہیں اور امیر شکیل اور ایمان صاحب ہیں ان کی محبت کی کہانیاں بھی بڑی چلتی ہیں ظاہر ہے اور لوگ سمجھتے ہیں شاید کہ جو چینل جس نے یہ ائر کیا ہے اس کا ایک ٹلٹ ہے یہ بہت سارے لوگوں خیال ہے ہو سکتا ہے یہ غلط ہو اس پہ تو ادارہ اپنی رائے وہ دے سکتا ہے نہیں دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے میں کہتا ہوں آپ کو میں ایک بات بتاؤں دیکھیں میں بھی اس ادارے میں کام کرتا ہوں بنیادی طور پہ یہاں پہ آپ جو دل ہے کہتے رہے باہر بیٹھ کر آپ بڑا آسانی سے آپ بات کر سکتے ہیں یہاں پہ خبر کی امپورٹنس سب سے زیادہ ہے ظاہر ہے خبر تو خبر جو ہے نا میں آپ کو ایک بات بتاؤں خبر آپ کو بسیکلی اج کرتی ہے دیکھیں اور خبر اور اسی بنیاد پہ آپ دیکھیں نا آج چار پانچ چھ سات سال کے بعد بلکہ بانی کا صاحب کو آکے عمر چیمہ کی اس ساری انفرمیشن کو اس کا مطلب یہ ہے کہ خبر کی طاقت زیادہ ہوتی ہے خبر کی طاقت دیکھیں خبر مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی خبر ہوتی ہے وہ ظاہر ہے کسی نہ کسی کو افیکٹ کرتی ہے آپ کسی ادارے کے متعلق کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ کسی شخص یا ادارے کی پالیسی کو ہٹ کرے گا اسی طرح جو سیاسی خبریں ہیں وہ کسی نہ کسی کو افیکٹ کریں گی کسی کو وہ اچھا فائدہ دیں گی کسی کو نقصان دیں گی یہ تو پھر جب آپ زرزاری صاحب کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا خاتون تھی تنویر زمانی صاحبہ ان کی جو کہا گیا تھا کہ ان کی دوسری بیوییں انٹرویو زیر کیے گئے تھے یہ سب کچھ ہمارے جو پلٹیکل ڈرٹ کا حصہ ہے بدقسمتی سے اور یہ سارا کچھ وہی چل رہا ہے اور شاید بدقسمتی سے ڈرٹی لینن کو اسی طرح سے صاف کرنا ہوتا ہے اچھا آخری جو موضوع ہے جس پہ میں آپ سے اگر اجازت دیں تو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکس کر لیتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ایٹیتھ امنمنٹ اور این ایف سی اس ٹائم آپ کو پتا ہے زیر بحث ہے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس انداز میں کچھ کام ہونے والے ہیں کہ جو فیڈل گورنمنٹ اس ٹائم صوبوں کے پروجیکٹس کر رہی ہے وہ پروجیکٹس جن پہ ایٹی پرسنٹ سے کم کام ہوا ہوا ہے فیفٹی پرسنٹ کے لگ بگ کام ہیں ان پروجیکٹس کو فیڈل گورنمنٹ فینینس کرنا بند کر رہی ہے اور اس پہ آئی ایم ایف کے ساتھ ان کا سٹرکچرل بینڈ مارک تیہ ہو چکا ہے انہوں نے بائی اینڈ آف ڈسمبر تک اس کو کیبنٹ سے اپروو کروانا ہے اس کی سمری تیار ہو رہی ہے اور جلدی جو کیر ٹیکر آئی کیبنٹ ہے اس کے سامنے یہ پیش کر دیا جائے گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا جی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو پروجیکٹس فیڈل گورنمنٹ اپنے پیسوں سے صوبوں کی اندر فینینس کر رہی ہے جیسے کہ گرین لائن پروجیکٹ ہے کراچی گاہ یا اور اس طرح کے اور پروجیکٹس جو پروونشل نیچر کے ہیں صوبائی ہوئیت کے ہیں اب صرف نیشنل جو پروجیکٹس ہیں ان پر کام ہوگا پیسے یہ اچھا کام ہے اور پروونسز خود کریں گے پروونسز خود کریں نا لیکن یہ اور دیکھیں نا آپ پیسے لگا کے آپ اپنے پیسے جو ہے نفسی کی تحت آپ زیادہ پیسے لے جاتے ہیں اس ٹائم میں آپ کو پتہ ہیں وفاقی اکومت کے پاس اپنے ریونیوز جو کرزوں کا سود ہے اس کو دینے کے بعد ان کے ریونیوز ختم ہو جاتے ہیں میرے خیلی یہی مشکل معاشی حالات ہیں جو عساق دان صادق وزیر خزانہ ہیں آج سینٹ میں بھی انہوں نے بات کی ہے وہ جو انڈیکیشن دے رہے ہیں جو باتیں خبریں چل رہی ہیں مختلف ذرائے سے اور اس کو سیاسی بنانے کی کوشش کی جاری ہے کہ شاید اٹھارویں انترمیم کے خلاف کچھ کیا جا رہا ہے اس کی انہوں نے تھوڑا سی وضاحت بھی دی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ جو معاشی صورتحال کی وجہ سے صوبے انڈیپنڈنڈ ہونے چاہیے نہ کہ وہ ہم پہ ڈیپنڈ کریں وہ ہیلتھ ایڈیوکیشن کے لیے آئیٹر کیلنٹ سے مانتے ہیں میں آپ کو ایک بتاتا ہوں ٹائم کی کمی ہے بنیادی طور پر جب کسی بندے کو مفت پیسوں کی عادت پڑ جاتی ہے نا تو وہ میند نہیں کرتا اب وقت آ گیا ہے کہ صوبوں کے یہ پیسے تو انڈ افسی کی طرح دیے جائیں میں نہیں کہتا کہ نہ دیے جائیں لیکن ان ان پولیٹیشن سے گزارش ہے کہ یہ لوکل گورنمنٹ بھی بنائیں یہ صوبوں سے آپ کے کرنے والی جو بات ہے وہ نہیں کرتے وہ نہیں اس میں میرا خیال ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہماری جو مقتدرہ ہے ان سب کا اس میں حصہ ہے کہ دیکھیں جب تک آپ پیٹینٹھ امینڈمنٹ کو ان لیٹر اینڈ سپیرٹ نحتاب صاحب ایمپلیمنٹ نہیں کریں گے تو آپ یہ سارے جو فروٹ ہے اس کو نہیں حاصل کر پائیں گے سار جی یہی پہ ڈسکشن کو ختم کرتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ہمارے جتنی بھی گفتگو ہی ہے اس کے بارے میں اپنے بلنٹ فیوز سے آگاہ کرنا ہے اپنا فیڈبیک دینا ہے اور میکسیمم لوگوں کے ساتھ ہماری اس کاوش کو شیئر کرنا ہے اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی